اس مووی کی اناؤسمنٹ ہوئے نو سال ہو چکے ہیں اور آج ہم پیچ ہوئے ہیں اس مووی کی ریلیس ڈیٹ لے کر آپ کو اس مووی کی ریلیس ڈیٹ بتانے سے پہلے اس مووی کی سٹوڈی کے بارے میں بتانا چاہیں گے کہ اس مووی کو نو سال ہو گئے اناؤس ہوئے لیکن اتنی دیر سے یہ ریلیس کیوں نہیں ہوئی تو دوہلاٹیرہ میں اس مووی کی جو ڈریکٹر تھے انہوں نے اس مووی پہ ملوز کیا شان شاہد کے ساتھ وار مووی بنائی تھی تو انہوں نے اس مووی کی سکریپ پر کام ہوا دولار چودہ میں دیر سال کے بعد اس مووی کی سکریپ بھی کیار کر لی گئی جب اس مووی کی سکریپ کیار کی ہوئی تو اس مووی کے جو دیکھر ہیں تو انہوں نے اس مووی کا ناؤسمنٹ کر دی وہ کہہ رہے تھے کہ وہ اس کو پرانی مووی مولا جڑ سے بیس ہوگی لیکن صرف نام اور کچھ ڈائلوگ باقی ان کی پوری سٹوری بغیرہ سب کچھ الگ ہوگی اس مووی کو جو ڈیرڈ سال میں انہوں نے اس مووی کا سکریپٹ کا کام مکمل کیا انہوں نے ڈیرڈ سال اس لئے لیا کہ جو ان کی جو پچھلی مووی تھی وار بو شان شاہد اور اپنے ایکشن کی وجہ سے چل گئی اس مووی کی جو سکریپٹ تھی اس کو کافی کریٹیسائز کیا گیا تھا اس مووی کی سٹوری لوگوں کو پسند نہیں تھی آئی اس لئے انہوں نے دا لیجنٹ آف مولا جٹ کی سکریپٹ پر ڈیرڈ سال کام کیا اور دوہزار چودہ میں حمزہ لشاری نے اس مووی کی جو ان کے ڈیریکٹر انہوں نے اس مووی کے سکریپٹ کو مکمل کیا اور اس مووی پر کام کرنا شروع کر دیا اور کچھ سالوں بعد اس مووی کی جو مکمل شوٹنگ بھی کمپلیٹ ہو چکی تھی اور اس مووی کو جو دوہزار اٹھارہ میں اس مووی کا ٹریلر لانچ کر دیا گیا جیسے اس مووی کا ٹریلر آیا لوگوں میں اس مووی کا بس کافی زیادہ بن چکا لوگ اس مووی کے لئے کافی ایکسائٹڈ تھے لیکن پھر جو اس مووی کے جو میکرز ہیں اور جو پرانی مولا جٹ مووی کے میکرز تھے ان میں ایک فائٹ ہونا شروع ہو گئی وہ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے ہم سے بغیر پوچھے ہماری مووی کے ڈائیلوکس اور نام کو اپنی مووی میں کیسے رکھ لیا تو ڈیٹ دو سال لگ گئے اس مووی کے جو معاملے کو سیٹل ہوتے ہوئے مووی کے جو ڈریکٹر تھے انہوں نے کچھ پیسے بگرہ دے دیکھ اس معاملے کو سیٹل کیا بعد 22 فروری 2020 کو اس معاملے کو سیٹل کر دیا گیا اور اس مووی کو ریلیز کرنا تھا لیکن اس معاملے آپ جانتے ہیں 2020 میں کوویٹ آ گیا اور کوویٹ کی وجہ سے سب چیزیں پوسپون کر دی گئی اس کے بعد فائنلی اس مووی کو اتنا پوسپون ہونے کے بعد فائنلی اس کو 2022 میں ریلیز کرنے کا سوچا ہے اب ہم آج ہم اس کی ریلیز ڈیٹ ک택اری اس مووی کے میکرس و مووی کی جو ریلیز ڈیٹا اس کو ناؤنس کر دیا گیا ہے اس کی جو ریلیز ڈیٹ ہونے والی ہے وہ 2022 دیسمبر میں اس مووی کو کرسمس پر ریلیز کیا جائے گا اس مووی کی اب جو یہ ریلیز ڈیٹا یہ فائنل کر دی گئی ہے اس مووی کو اتنی دیر بعد پوسپون ہونے کے بعد اس کو فائنلی دسمبر دو ہزار بائس میں ریلیز کیا جائے گا فرینڈز تین بار اس مووی کی ریلیز ڈیٹ کو پوسپون کر دیا گیا اور فائنلی اب ہم امید کرتے ہیں کہ اس سال ہمیں یہ مووی دیکھنے کو مل جائے جب یہ مووی ریلیز ہوگی اس مووی کی جتنی ایکسائٹمنٹ ہے اس کا جو فرس ڈے کا کلیکشن ہوگا اور یہ آگے سے آگے نئے سے نئے ریکارڈ بنائے گی اور یہ پرانے سب ریکارڈ کو توڑ دے گی فرینڈز آپ اپنی ایکسائٹمنٹ کے بارے میں بتائیں آپ کو اس مووی کا ٹیلر کیسا لگا اور اس مووی کا کتنی ایکسائٹمنٹ ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیں آج کیلئے اتنا ہی ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو